آج جمعہ کا دن ہے جو بھائی بین پریشان ہیں وہ صرف جمعہ کے دن پانچ منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لیچے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں مصیبہ دکھ تکلیف ساری کی ساری خطم ہوتی چلی جائیں گی جمعہ کا دن بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا دن ہوتا ہے ہم بہت خوش خدمت انسان ہیں جو ہمیں آج جمعہ کا دن نصیب ہو چکا ہے اللہ ہم سب کو اس جمعہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہ امہ آمین کومنٹ باکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوئی آمین کب قبول ہو جائے تو آپ جان لیتے ہیں کہ جمعہ کے دن اس وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس وظیفے کا کرنے کا وقت کیا ہے یہ وظیفہ ہمیں کتنے دن کرنا ہے اور اس وظیفے کو جمعہ کے دن کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملیں گے وہ ساری بات آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائی جائے گی ویڈیو کو اگر ابھی بھی آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ سے دل سے گجارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے تمام مسلمان بھائی بینوں کے پاتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جمعہ کے دن روزی میں برکت کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بے شمار روزی آئے آپ کے کاروبار میں روزی آئے آپ جو پیسہ کمائیں دولت کمائیں اس میں بے شمار برکت ہوتی چلی جائے تو جمعہ کے دن آپ وظیفہ ضرور کیجئے گا جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ دولت میں بے شمار برکت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بے شمار چلے آپ کی دکان پر گرہ کانا شروع ہو جائیں آپ جو بھی کاروبار کریں اس میں اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے اور آپ کے پیسے میں دولت میں برکت دے تو آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن ضرور کر لی جائے گا اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہے بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہو دبا پہ دبا کھلاتے چلے جا رہے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ دبا کھلا کھلا کر ڈاکٹروں کے چکل لگا لگا کر بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں ان بیماریوں سے آپ شفا چاہتے ہیں تو آج جمعہ کے دن اس وظیفے کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ تمام بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالی آپ کو شفا نصیب فرمائے گا اگر کوئی شخص نوکری چاہتا ہے کوئی شخص اچھا روزگار چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنا پڑائی لگائی میں پیسہ لگایا ہے تو مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے ایک اچھا روزگار میرا ہو جائے جس سے کہ میرا گھر چل سکے میرے بیوی بچے کا پیٹ پل سکے کیونکہ آج کل دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہنے کے لیے پیسے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے تو پیسہ پانے کے لیے بھی ایک اچھی نوکری ہو ایک اچھا روزگار ہو جس سے کہ ہماری زندگی کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں تو آج جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھئے گا اگر کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ پریشانیوں میں اُلہ چکا ہے بہت زیادہ پریشانیوں کی وجہ سے ٹینشن لیتا رہتا ہے ٹینشنوں میں بیمار ہوتا چلے جا رہے ہو پریشانی آپ کے گھر سے چائی نہیں رہی ہیں پریشانیوں نے آپ کے گھر کو گھیر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے آپ کی دکان سے آپ کے کاروبار سے یہ تمام پریشانیاں مصیبت دکھ تکلیفیں ختم ہوتی چلی جائیں تو اس وظیفے کو آج جمعے کے دن ضرور کیجئے گا جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی دعا آپ اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہمیں کب کرنا ہے آپ کسی بھی جمعے کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگلے جمعے کو کریں اس کے اگلے جمعے کو کریں یا آج جم آج کریں وہ آپ کی مرضی ہے کہ کون سے جمعے سے شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن کم سے کم ایک جمعے کو تو آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے گا اب اس وظیفے کا کرنے کا وقت سمجھ لیجئے گا بہت زیادہ دھیان سے جمعے کے دن فضل کی ازان ہونے سے لے کر اور مغرب کی ازان ہونے سے پہلے ہی آپ کو یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہوگا یعنی کہ صبح جمعے والے دن فضل کی ازان ہونے سے لے کر شام مغرب کی ازان سے پہلے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فضل کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں یا پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہوگی اب آپ کو وظیفہ کرنا کس طریقے سے وہ سمجھ لی چکا دیکھئے آپ لوگوں کو دین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہوگا اس کے بعد سورے کوسر یہ میں نے آپ کے سامنے ہندی میں لگا دیئے جن بھائی بینوں کو ہندی آتی وہ ہندی میں سورے کوسر کو پڑھ سکتی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے عربی میں سورے کوسر کو لگا دیا ہے جو بھائی بین عربی جانتے ہیں اردو میں پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں سورے کوسر کو آپ اتالیس بار پڑھئے گا یعنی کہ فورٹی ون ٹائم آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد تین وار آخر میں بھی آپ کو درود پاک سرور پڑھنا ہے جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے نیک جائز مقصد کیلئے انشاءاللہ آپ کا تمام مقصد پورے ہوتے چلے جائیں گے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ آپ کی دولت میں روزی میں بے شمار برکت آنا شروع ہو جائے گی جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا یہودیوں کے لئے سنیچر کا دن اور عیسائیوں کے لئے اتبار کا دن اور پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی کی اس نے دنوں کی ترتیب اس طریقے سے بنائی پہلے تو جمعہ آتا ہے اس کے بعد سنیچر آتا ہے اس کے بعد اتبار آتا ہے اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا تو اس وظیفے کو جمعہ کے دن آپ لوگ ضرور کیجئے گا اور اپنے بھائی بہن رشدار دوستوں کو بھی اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتائیے گا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں کتنے فرض ہوتے ہیں کتنے نفل ہوتی ہیں یہ جاننا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو لگایا ہے تو یہ جمعہ کے دن ہمیں کتنی سنتیں کتنے نفل پڑھ لیں تو اس ویڈیو کو ایک بار آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو آپ کے سامنے یہ رہا اس پر کلک کر کر آپ ویڈیو کو دیکھیں گا چلی دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے